السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں مرکتیں آپ کے گھروں میں نازل فرمائے تو کل میں نے کپڑے واش کیے تھے تو میں نے کہا چلیں دیکھوں کیا صورتحال ہے کپڑے سوکھے ہیں یا نہیں آج ماشاءاللہ سے دھوک کافی اچھی ہے سورت چمک رہا ہے اور انشاءاللہ میرے کپڑے بھی ڈرائے ہو ہی جائیں گے کیونکہ یہاں پہ میرا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ کپڑے میرے دو دو دن جن سے ہیں نا وہ سوکھتے نہیں ہیں خیر اب میں آگئی ہوں کچن میں ٹائٹل سے آپ کو پتا ہوگا کہ میرے گھر آ رہی ہیں شام کو گیسٹ اور میں نے ان کے لیے کھانا پریپیر کرنا ہے تو اس لیے میں دوپہر کو ہی سٹارٹ کر دی تھی کوکنگ سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹے پین منا تین پیاز آٹھ اور ساتھ کلوز لیسن کے اور ہاف جن سی ایٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چلی اور ایک ٹیبل سپون سے کم میں نے جن سا ہے سالڈ ڈال کے نا ان جیزوں کو پکنے رکھ دیا تھا سب سے پہلے اور ادھر میں اب دوسری طرف کرنے لگی ہوں کوفتوں کا مٹیریل دیار اور یہ جو مسالہ بھی میں نے پین میں رکھا ہے یہ کوفتوں کے لیے ہی میں بنا رہی ہوں اس کی گریوی کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں آدھی پیاز پانچھے کلوز لیسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا یہ ڈال کے پیس لیا ہے اب اس میں میں نے دو ٹی سپون بھر کے چنوں کا پاوڈر ڈال رہی ہوں بھونے ہوئے کالے چنوں کا پاوڈر اگر آپ کے پاس کالے چنیں نہیں ہیں تو آپ دو ٹی سپون بیسن کو بھون کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا ان چیزوں کو پیس کے اچھی طرح پیسنے کے بعد میں نے اس میں ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور ہافٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور میں اس کو چوپر میں بھی کر سکتی تھی لیکن اس طرح کی جو ہم ہاتھ سے پیس کے چیزیں بناتے ہیں ان کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہم اپنی محنت سے محبت سے بنا رہے ہوتے ہیں جن چیزوں پر ہماری محنت زیادہ ہوتی ہے فورس زیادہ ہوتی ہے تو ان ظاہر ہے پھر جب ہم دل سے بنائیں گے تو اس کا اپنا ذائقہ ہوگا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون زیرا تو اس کو اتنا آپ گھوٹ لیں اس کو کہ جو ہے کیمہ نا وہ ملائم ہو جائے سمودھ سا ہوتیسٹ بن جائے اور پھر اس کے میں بالز بنا لوں گی تاکہ وہ بالز ٹوٹے نہ اب ایک پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے اور اسی پین میں اب یہ میں بالز بنا بنا کے رکھ دوں گی اور یہ بالز بن گئے ہیں میرے یہ جو سیون فیفٹی گرام کیمہ تھا اس میں سے میں نے ٹونٹی بالز بنا لی ہے اور اب اس کو میں ہلکی آگ پہ فرائے کر لوں گی اس میں آپ نے ابھی چمچ نہیں ہلانا اس کو اسی طرح پین ہلا کے آپ نے ہلا لینا تاکہ یہ سب طرف سے ہو جائے فرائے ہو جائے اور یہ مسالہ میرا جو دوسری طرف میں نے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے دو ٹوماتر چھوٹے چھوٹے کارٹ کے ایڈ کر دیئے ہیں اور یہ اب اس ٹیج پہ میں نے اس میں چمچ ہلایا جب کوفتے میرے سب طرف سے براؤن ہو گئے تھے انہوں نے اپنی جونسی ہے وہ شیپ لے لی تھی یعنی کہ ہارڈ ہو گئے تھے اب یہ مسالہ جونسہ ریڈی ہو گیا ہے جو ٹوماتر پیاس کا پیسٹ جو میں نے ایک طرف پکنے رکھا ہوا تھا وہ میں نے کوفتوں کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے میں ان کو پکنے دوں گی تو جب یہ پک جائے گا اور پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اب یہاں پہ کوفتے جو ان سے ہیں بھون چکے ہیں اور آئل لیدہ ہو گیا ہے ان کی بھنائی کے بعد اور میں نے زیرے کو ہتھیلی پہ مل کے ڈال دیا ہے اس میں اس طرح کرنے سے جو زیرے کا اروما ہے وہ بہت اچھا آتا ہے پیسے تو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں ہم لیکن میرے ابو کھانا بناتے ہیں یا نہ اکثر تو وہ اسی طرح مسل دیں ہیں ہاں تھیلی کے اوپر تو وہ کہتے ہیں اس طرح اس کی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹو ففٹی گرام میں نے جونسا دہی لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا تھا اور چولہ بند کر کے میں نے دہی کو اس میں ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر اس کے بعد میں چولہ آن کر کے اس کی بھنائی کروں گی اگر آپ چلتا ہوں یعنی کہ آن فلیم پہ اگر دہی ڈالینا تو وہ فوراں سے کک ہو جاتا ہے اور اس کے لمز بن جاتے ہیں اور وہ شوربے میں یا گریوی میں دہی پھٹکی پھٹکی کی شکل میں آتا ہے جو اچھا نہیں لگتا اس لئے میں ہمیشہ چولہ بند کر کے دہی ڈالتی ہوں اور اس کی پھر بعد میں بھنائی کرتی ہوں اب دہی ڈال کے بھی میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ شوربہ نہیں بنانا مجھے تھک سی گریوی بنانی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں کہ پھر میں اس لحاظ سے اس کو پانی روک دوں گی تاکہ فوراں سے زیادہ پانی نہ ڈال جائے اس میں اور مجھے تھک سی چاہیے کنسسٹینسی اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں اب ڈھککن بند کر کے یہ آدھا گھنٹہ پکتا رہے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسپی یعنی کہ چکن بروسٹ کی طرف میں نے ایک چکن لے کے اس کو واش کر لیا ہے اور یہ بارہ پیسیز میں نے کٹوا لیا تھے اور اس میں میں دو ٹی سپون لیسن ادھا کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ایک ٹپ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ تمام چیزیں سب سے پہلے اپنے کاؤنٹر پہ رکھ لیں تمام مسالے تمام چیزوں کے لیے جتنا پیاز آپ نے یوز کرنا ہے وہ کٹنگ کر لیں لیسن ادھا کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں میں نے بھی اسی طرح سٹارٹ کیا تھا میں نے سب سے پہلے پیاز کٹنگ کر لی تھی اس کے بعد میں نے لیسن ادھا کا پیسٹ ہب چیزوں کے لیے اکٹھا ہی پیسٹ لیا تھا تاکہ مجھے ایک کام بار بار نہ کرنا پڑے یہ ہے لیسن ادھا جو میں نے اس میں ڈال لیا ہے اسی میں میں نے چابنوں کے لیے اور سالن کے لیے اور ٹکن کے لیے اکٹھا ہی پیسٹ کے رکھ لیا تھا اور اب آتے ہیں میری نشن کی طرف سب سے پہلے میں نے اس کو لیسن ادھا کا پیسٹ لگا لیا اس کے بعد میں نے اس میں دو نیمون چوڑ دیئے ہیں اور اس کے بعد اب اس میں نمک اور چیلی فلیکس اور تکہ مسالہ میں ڈال رہی ہوں اور تکہ مسالہ ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو اس کا فلیور بہت اچھا آجے گا دوسرا یہ چکن جلدی گل جاتا ہے اور تمام چیزوں کو ڈال کے زیرہ ڈال کے میں اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ڈھکن بند کر کے اس کو فریج میں رکھتوں گی کیونکہ مجھے ابھی شام کو چاہیے یہ اب آ جاتے ہیں میٹھے کی طرف میٹھے میں میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ گاجر کے حلوے کی پوری ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا جاتے ہیں تو وہ ریسپی آپ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں یہ کفتہ تیار ہو چکے ہیں کفتوں کا سالن اور ساتھی گاجر کا حلوہ بھی میں بنا رہی ہوں اس کا دودھ کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کی بھنائی کر لوں گی اب آ گئے ہیں ہم چابلوں کی طرف میں بنا رہی ہوں مٹر پلاو اور یہ بھی میں ریڈی کر کے رکھ لوں گی تاکہ جب گیسٹ آئے تو اس سے پہلے میری ہر چیز جو ہے ہاف ڈن ہوئی ہوگی اور ان کے آنے سے تھوڑ دیر پہلے ہر چیز گھرم گھرم میں ان کو سرف کر دوں گی میں نے پیاس براؤن کر لی تھی مٹر پلاو کے لیے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا لیسن ادر کا پیس ڈال کے اس کو بھی فرائ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کالی مرچے اور تیز پتہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں گھرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈال دوں گی میں پلاو میں زیادہ تر پیسہ ہوا گھرم مسالہ یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے ہزبن کو اور بچوں کو کھڑے مسالے زیادہ اچھے نہیں لگتے اگر ان کے موں میں آ رہے ہوں تو اس لیے میں ثابت مسالے کام ڈالتی ہوں اور پیسہ ہوا مسالہ میں زیادہ یوز کرتی ہوں پلاو میں اور آج میں نے شروع میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کی تو اب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں پیاس فرائی ہونے کے بعد اب میں نے اس میں مٹر ڈال دیا ہے اور مٹروں کی بھنائی کر کے میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا مسالہ اور پیاس جو ہے نا اچھی طرح بھون جائے اور ساتھ ہی میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا مٹر بھوننے کے بعد اس میں میں نے تین کلاس میں نے چاول لیے تھے تو پانچ کلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کا چولہ بند کر دیں گے مٹر گلانے کے بعد اور اس کو میں ایک سائٹ پر کر دوں گی اور یہ جو چکن میری نیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو سٹیم دے رہی ہوں تقریباً میں نے اس کو 45 منٹ سٹیم دے لی ہے اور سٹیم دینے کے بعد میں نے اس کو تھنڈا بھی کر لیا ہے کیونکہ گیسٹ نے رات کو آنا تھا ان کا کھانا رات کا تھا تو یہ کافی چیزیں میں نے پہلے ہی پرپیئر کر کے رکھ لی تھی اور تاکہ یہ کام ہوا ہوا ہوگا تو جب وہ آئیں گے تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا تھا کہ آپ جب ان کو لینے جائیں تو آپ مجھے آدھا گھنٹہ پہلے ان فارم کر دیجئے گا تاکہ میں اپنی باقی کی جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ کر لیوں چکن سٹیم دے کے رکھ لیا تھا اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے سے پہلے میں نے لیا ہے نیشنل کا بروسٹ مسالہ اس کو پاودر کو میں نے پین میں ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اور اس کا ہم تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اور سارا چکن جو سٹیم دیا ہوئے میں اس کو اس میں ڈال کے اچھی طرح کوٹنگ کر لوں گی اور اس کو پھر گرم آئل میں میں ڈال کے فرائے کر لوں گی ابھی آئل گرم نہیں ہوا تھا تو میں نے چکن نہیں ڈالا اس میں اور ہم نے اس کو تیز آگ پہ فرائے کرنا ہے کیونکہ چکن پکا ہوا ہے ہم نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گا اور میں نے پہلا بیٹ ڈال کے فرائے کر کے نکال لیا ہے اور اسی طرح میں نیکس بیٹ ڈال دوں گی اور وہ بھی فرائے ہو جائے گا اور یہ مزیدار سا کرسپی فرائیڈ چکن بروسٹ ریڈی ہے یہ دوسرا سٹیپ بھی میں ڈال رہی ہوں اس میں کرسپی چکن بروسٹ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور انکل کے آنے سے پہلے یہ بھی میں ریڈی کر چکی تھی فائف مینٹس ٹرہ گئے تھے ان کے آنے میں تو یہ ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھی پھر میں نے چاولوں کو بھی چولے پہ رکھ دیا تھا اور ان کو دم لگا دیا تھا اور چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور دوسری طرف میں نے کوفتوں کو سالن کو گرم کر کے ساتھ ایک بوائل کر لیے تھے اور میں ایک کو بوائل کر کے اس کو ہاف کاٹ کے اور کوفتوں کے سالن میں میں انڈے سرف کروں گی ساتھ اور یہ انڈا کوفتہ ریڈی ہے اوپر سے میں نے ہرہ دھنیا ہری میٹ اور ادرک جولین کٹنگ کر کے اس کے ساتھ گانش کر دیا اس کو اور یہاں پہ میں سامر کی ہیلپ لے رہی ہوں کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا میں ٹیبل پہ کھانا سرف کروں گی تو آپ تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیں کیونکہ گیسٹ جب ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت ویڈیو شوٹ کرنا تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس لیے ان کے بیٹ ٹیبل پہ آنے سے پہلے میں نے ویڈیو بنا لی تھی جتنی بھی بن سکی اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے سویڈیش کافی دیر بعد لی تھی وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ پہ چلے گئے تھے تو بعد میں پھر میں نے گرم گرم حلوہ سرف کیا تھا ان کو اور حلوے کی گارنش میں کر رہی ہوں کھویا اس کے اوپر ڈالا ہے میں نے اور ساتھ میں نے نٹس ڈال دیئے تھے اس میں ہیں آلمنڈ اور اخروٹ ہیں باری کٹنگ کر کے میں نے اوپر سے ڈال دیئے تھے اس کے اوپر اور یہ بھی سویڈیش بھی ہماری ریڈی ہے اور بس یہی تک تھا ہمارا آج کا ویلوب اللہ حافظ